عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلالعقدت ملد ثانی افقہ قولی ریاض الصالحین حصہ اول احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چھینک آتی تو آپ اپنے مو پر اپنا ہاتھ یا اپنا کپڑا رکھ لیتے اس کے ذریعے سے اپنی آواز کو ہلکا یا پست کرتے راوی کو شک ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خفزہ کا الفاظ استعمال کیا تھا یا خززہ کا مطلب دونوں کا ایک ہی ہے یہ حدیث ابو دعوت ترمزی میں ہے حسن صحیح فائدہ یہ ایک بڑی ضروری بات ہے جو اس حدیث میں بیان ہوئی ہے خاص کر مجلس میں یہ بہت ضروری ہے کہ چھینک کے وقت مو پر ہاتھ یا کپڑا رکھ لیا جائے تاکہ ایک آواز پست ہو جائے دوسرا مو اور ناک سے نکلنے والے ذرات دوسروں کے لیے ناغواری کا سبب نہ بنے اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام نے جہاں شائستگی کی تعلیم دی ہے وہاں دوسروں کی احساسات کا بھی خیال رکھنے کی تلقین کی گئی ہے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت ہے کہ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بتقلف چھیکتے اس امید پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے یرحمک اللہ کہیں گے لیکن آپ اس کی بجائے کہتے یہدیکم اللہ ویسلہ بالکم ابو دعود تلمزی حسن صحیح فائدہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ غیر مسلموں کی چھیک کے جواب میں صرف یہدیکم اللہ ویسلہ بالکم کہا جائے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی شخص کو جمائی آئے تو اپنے ہاتھ سے اپنا بھو بند کر لے اس لیے کہ شیطان اندر داخل ہو جاتا ہے مسلم شریف فائدہ جمائی کے وقت مو کو ہاتھ سے بند کر لینا چاہیے اسی طرح اس موقع پر آواز نکالنے میں بھی منع کیا گیا ہے اس سے بھی شیطان ہستا اور خوش ہوتا ہے یعنی شیطان کو زلیل کرنے اور اسے ناکام بنانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا جائے ملاقات کے وصف مسافہ کرنے خندہ پیشانی سے پیش آنے نیک آدمی کے ہاتھ کو اور محبت سے اپنے بچے کو چومنے اور سفر سے آنے والے سے گلے ملنے کے مستحب ہونے کا اور جھک کر ملنے کے ناپسندیدہ ہونے کا بیان اب الخطاب قطادہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں مسافہ کا معمول تھا انہوں نے جواب دیا ہاں بخاری شریف فائدہ مسافہ صفحہ سے بنا ہے جس کے معنی ہے کہ ہتیلی کو دوسرے شخص کی ہتیلی سے ملانا اس الفاظ سے یہ ہی واضح ہوتا ہے کہ مسافہ ایک حادثے کرنا چاہیے اور مسنون طریقہ بھی یہیے بہرحال سلام میں سات مسافہ بھی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب یمن والے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس اہل یمن آئے ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو پہلے پہل مسافہ کرنے کا طریقہ لائے اسے ابو دعود نے سنت صحیح کے ساتھ روایت کیا ہے فائدہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ مسافہ کرنے کا طریقہ یمن میں مشہور اور معروف تھا وہاں سے کچھ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہاں بھی آ کر انہوں نے اسی کا مظاہرہ کیا جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پسند فرمایا یوں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریری سنت ہو گئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے پہلے جو اچھے طریقے مشہور تھے وہ رہنے دیئے اور جو برے تھے اسے بدل دیا یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر بات میں حسن پسند تھا اور قبع نہ پسند اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور مسلوم کشمیریوں فلسطینیوں اور دیگر ممالک میں جہاں بھی مسلمان بھائی بہن پریشان حال ہیں یا اللہ آپ ان کی مدد فرمائیے اور ہم کو بھی اپنی استعداد کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے آمین سبحان اللہ و بحمده سبحانک اللہ حمہ بحمدک اشہدون لا الہ الا انتا استغفرک و اعطو بلیک سبحان ربک رب العزت اما اسفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ